بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز میں مشتاق کرل اور میں کوشش کروں کہ ہمیں انگلیش کے ان سٹوڈنٹس کی رانوائی کر سکوں جو گھر بیٹھے علماثر کر رہے ہیں جو بعض مالی وجہت کی ونہا پر یونسٹریز یا کلجز میں نہیں جا سکتے ہمیں اردو ہمیں پلٹیکل سائنس ہمیں انٹریسٹر ریچانز اولیل بی کے سٹوڈنٹس ہماری پلی لسٹ میں جا کے ویڈیوز دیکھ ہمیں انگلیش کے سٹوڈنٹس کے لئے بھی مختلف جو پیپرز ہیں ان کے امپارٹنڈ کوششنز کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں مختلف کوششنز جو کلیر نہیں ہو رہے تھے ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف ٹرمز ہیں جو شارٹ کوششنز آتے ہیں ان کے پاس اس کو کیسے حال کریں گے تو ان کی جو بسکلی وضاحت ہے وہ انتہائی مختصر انداز میں کہا دوں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایپک ایپک پوئیم ایپک پوئیم کون سی ہوتی ہے تو اس میں تین چار کوئیٹیز ہوتی ہیں خاص طور پر ایک ایپک جو ہے ایک نیریٹیو پوئیم ہوتی ہے جو ہیرو ایک ڈیٹس کو بیان کرتی ہے سب سے پہلی کوئیٹی یہ ہوگی کہ نیریٹیو ہوگی دوسری ہے کہ ہیرو ایک ڈیٹس کو بیان کرے گی تیسری ہے کہ سیریس پوئیم ہوگی چوتھی یہ ہے کہ اس کے اندر ایپک سیمیلیز ہوں گی ایپک سیمیلیز سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر تشبیہات ہوں گی اور وہ بھی بہت بڑی تشبیہات ہوں گی بہت زیادہ لینوں پر بھی مشتمل ہوں گی اور انبیلیویبل بھی ہوں گی اور پانچویں چیز یہ ہوگی کہ ڈائیگریشنز ہوں گی جگہ جگہ پہ جو پوئیٹ ہے وہ اصل سٹوری سے ہٹ جائے گا وہ اردگرد کی دنیا کی طرف چلے جائے گا ایک لحاظ سے کہا جائے تو اس پوئیم کا جو پلاٹ ہوتا ہے وہ لوز ہوتا ہے سیکوینس کے ساتھ انسیڈنٹ جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جگہ جگہ پہ وہ اصل سٹوری سیٹ کے جو ایک سپلیمنٹری سٹوریز ہیں ان کی طرف جو ہے پوئیٹ چلا جاتا ہے تو یہ ایپک پوئیم کی بنیادی طور پر نشانیاں ہیں انتوں کا بہت کار رکم اسلام